فرانس کی ایک کمپنی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کری آئے انہوں نے کہا کہ دو ہزار تیس تک یہ خطبہ آپ کی ہی پر دیکھ رہا ہے ایسی تحقیب ہو رہی ہے فرانس ایسی تحقیب ہو رہی ہے دل میں ایک امنگ جاگ گئی ہے اب ایک خواہش بیدار ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ایک بہت منفرد ایک بہت حساس دعویٰ کیا گیا ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا ہے ان کی آواز میں صدبہ حجت البدا کی ریکارڈنگ کر لی گئی ہے اور بہت جلد وہ ریکارڈنگ ہم ٹیلیویشن پر دیجٹل میڈیا پر دیکھ سکیں گے تو یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ مسلمان کی حیثیت سے اس نے ہم سب کو ہرا کر رکھ دیا جذباتی طور پر ظاہر ہے اس میں جو شرعی نکتہ نظر ہے وہ ایک جانب لیکن جو جذباتی معاملہ ہے ہم سب کا وہ اپنے مروج پر ہے ہماری زندگیوں کی اس سے بابرکت ساتھ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی یا اس سے بہترین لمحہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس طرح کی کسی چیز کا تجربہ کریں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصنفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے منصوب ہو تو ظاہر ہے جذباتی طور پر تمام پاکستانی اس موضوع کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعاً فرانس کی کسی کمپنی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو ریکارڈ کر لیا ہے کیا اس طرح کا کوئی کام یا اس طرح کی کوئی تحقیق جاری ہے کیا اس طرح کی کوئی مشین مارج موجود میں آگئی ہے کہ جو ماضی میں جا کر وہاں کی آوازوں کو ریکارڈ کر سکے تو میں یورپ میں موجود تھا ایک ذاتی اور نیجی سلسلے میں تو میں نے فوراً فرانس کا رخ کیا میں اس وقت پیرس میں موجود ہوں اور میں نے چاہا کہ پیرس جا کر وہاں میں کچھ تحقیق کروں محققین سے بات کروں کچھ کداروں سے رابطہ کروں کچھ صافیوں سے بات کروں کہ کیا واقعاً نبی بہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز میں خطبہ حجد الوڈا کی ریکارڈنگ ماضی میں جا کر آواز کی لہروں کو ریکارڈ کرتے ہوئے کسی طرح سے حاصل کر لی گئی ہے یا اس پر کوئی کام جاری ہے یا نہیں یہ دعویٰ کیا گیا تھا جسٹس نظیر غازی صاحب کی جانب سے ایک انٹرویو میں اس کی ایک کمپنی رہم سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجد الوڈا ریکارڈ کر لیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار تیس تک یہ خطبہ آپ کی یونے دیکھتے ہو اس کی انہوں نے وضاحت بھی دی اس پر بھی میں بات کروں گا لیکن ان کا یہ کہنا تھا جو ان کی وضاحت بات میں سامنے آئی کہ انیس سو باندھمے میں جب وہ فرانس نشیب تھے تو ڈاکٹر حمید اللہ جو کہ ایک محقق ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ فرانس کی ایک کمپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکارڈنگ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے ماضی میں موجود آواز کی لہروں کو ریکارڈ کرنے کے ذریعے ہم نے جب یہاں آکر کچھ تحقیق کی اور ہماری خواہش تھی کہ ہم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے ملاقات کریں تو ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر حمید اللہ یہاں فرانس کے تحقیق کے ادارے سے منسلک رہے جو نیشنل ادارہ برائے سائنسی تحقیق ہے اس سے وابستہ رہے لیکن دو ہزار دو میں امریکی ریاست فلوریڈا میں ان کا انتخال ہو چکا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ واقعہ دو ہزار دو سے پہلے کا ہے اور اس کی وضاحت بھی جسٹس نظیر غانی صاحب نے فرما دی اور وضاحت کی تھی کہ انیس سو بانوے میں ڈاکٹر حمید اللہ نے ان سے یہ بات شیئر دی تھی تو ہم نے فرانس میں محققین سے بات کر کے جہاں مختلف کداروں سے رافتہ کر کے مختلف صحافیوں سے بات کے پیلے تحقیقات تھی ہیں جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق کیا واقعہ دن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے کیا ایسا ہو رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو فرانس ہی کی کسی کمپنی نے اس کا انتخاب کیا اور اگر فرانس کی کسی کمپنی نے ماضی میں آوازوں کو ریکارڈ کرنے کا ہنر حاصل کر ہی لیا ہے یا ایسی کوئی مشینی ذات کر ہی لیا ہے تو سوالی پیدا ہوتا ہے طلب تھے جن کے جواب ہم نے یہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کیا واقعتا ہم آنے والے کچھ مہینوں میں آنے والے کچھ ہفتوں میں آنے والے کچھ سالوں میں دیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے اگر سن سکیں گے تو کیا وہ آواز مصدقہ ہوگی اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ آواز جو منصوب کی جاری ہے ہمارے دیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ انہی کی آواز ہے اور پھر فرانس جہاں پر بہت سارے سوالات ہیں مذہبی دل آزاریوں کو لے کر یہاں جانتے ہیں کہ ہجاب پر پابندی کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں جن پر تنقید کی جاتی رہی ہے یہاں توہین آمیرس خانوں کے حوالے سے تو کیا ایسا ملک یا ایسی نیشن اس کی جانب سے آنے والی کوئی آواز جنس کو منصوب کیا جائے لیکن میں بہت شکریہ گزار ہوں ہمارے ساتھ ایاز محمود صاحب جو پچھلے 11-12 برس سے یہاں پیریس میں فرانس میں جنرلزم کر رہے ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن قریباً 12 برس سے یہاں صحافت کر رہے ہیں تو میں ان کو شکریہ ایاز بھائی دیں کہ سمجھ پلیز اگر آپ تشریف دائیئے تھوڑا ساتھ رام لاؤنڈ ہوں گے کیونکہ ظاہر ہم کھتے نیت سے آنے ہی آئیتے کہ کیمرہ اور مائک ہوتا لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ جب میں نے سنا تو سچی بات ہے کہ بہت دیر آنکھیں نم رہی ہیں کہ یہ کیسا لمحہ ہوگا اگر باقی ایسا کبھی ہو جائے مجھے نہیں معلوم کہ شرن کیا معاملہ ہے مجھان اکرام اور علماء لیکن ایک مسلمان اور عاشق کی حصول کیسیت سے میری تو زندگی کا حاصل ہوگا یہ ایک ایسا نفس جو پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہو میں سننے کے قابل ہوں تو سر آپ ذرا بتائیے میں بھی ذرا از کرتا ہوں جو میں نے معلوم کیا آپ کو میں نے دو دن پہلے ترخواست کی کہ ذرا اس پر تحقیق کیجئے تو کیا آپ کی تحقیقات ہے فلیس اگر آنکھیں بلوگا سے شیئر سب سے پہلی بات رہی ہے کہ ناس میں آپ نے جب مجھے یہ سکالے سے بتایا میں نے اس کے حوالے سے کافی تحقیقات کی مزگی سکالرس ہیں انسل بارکات کی انسل بارکات کی انسل بارکات کی اس کا امکان موجود ہے اس کا امکان موجود ہے کیسی تحقیق ہو رہی ہے فرانس کیسی تحقیق ہو رہی ہے اور یہ موڑن ہے لیکن اس پہ سوال یہ بہتا ہے آپ اطلب سرماو آدموں میں اور چونہ سو سال پہلے کی جو آپ سو سرماو آدموں میں اس کا کیسے کیا بہت سانے ایسے سوالات ہیں لیکن کہ دیکھیں تو بہت سلک چیز ہے لیکن اس پہ معافی شرطوں کا کلابی ہو رہی ہے کہ اگر یہ ممکن ہے یا جس طرح اس پر ہمزر تفصیل سے ایک اور ملوک بھی کریں گے کہ یہ تحقیق کے آوازیں ریکارڈ بھوسکی ہے یا نہیں یہ کہاں تک پہنچی ہے لیکن اگر ایسی کوئی تحقیق ہو رہی ہے کہ ماضی میں جو آوازیں تھی ان کو جو بیوز ہیں ان کو کسی طرح سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے یا جن آوازوں نے قریب کی چیزوں سے تکرا کر اپنا کوئی کمزور سا فوٹ پرنٹ چھوڑا ہے اس سے ان آوازوں کا کچھا سکت کیا جا سکتا ہے ریکارڈ گیا نہیں اگر ایسا ہو دیں تو فرانس جیسے معاکشنے میں یا فرانسیسی قوم سب سے پہلے خطوہ حج و دل ودا کو کیوں ریکارڈ دھرنا چاہئے یہ منطقی ہے یا ان پر کوئی تحقیق کیا ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ پہلے کی آوازیں کے ہیں آپ کو کیا پکٹر جاتے ہیں کہیں آپ کو اپنے کی آواز کلی پہ جاتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے زین بھی مانتا ہے وہ سارا ایک ان کے انگان بھی ہے لیکن آپ کہیں کہ چوٹا سو سال پہلے رکھی آوازیں ہیں اور ارکو تنگو آوازوں کے درمیان میں ایک ہی تکوہ آجتے ہیں آپ کو رکارڈ کر لے گا اور آپ کو سلسلک کی آہاز رکارڈ کر لے گا تو یہ اس کے لئے کئی سو بھرس شاید ایک چکتے ہیں ابھی تک اگر میں بطور صحافی فیرس میں مقین صحافی کے طور پر آپ سے پوچھوں کہ یا اس سے قبل آپ نے کوئی نہیں ایسی آزگر یہاں فیرس کی مناوں میں پڑاؤں میں کھلی بھی کہ ایک ایسی آواز جو ہمارے پیاری آقا سے منصوب تھے اس کو رکارڈ کرنے کی پوشش کی جاری ہے نہیں ایسا شاید کچھ ایسا ہم جیسے گناہگار ہم جیسے خطاقار ہماری سماعتوں سے کوئی ایک ایسا جب سے تکراج جائے جو بہت ہی بہت ہی بہت ہی وہ کوئی دیشت ہے بے شک لیکن آپ پہ ابھی ایسی کی بہائن نہیں ہے اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ میں نے لائن جیسے کوئی میں اسے بلاقات کی پھر دو 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 سوال یہ نشان ہے لیکن ظاہرہ چونکہ یہ بھی دو دو شکریہ سوال سوال مزیرا آپ سے راپتا رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے ویڈیو لنک پہ جب کسی طرح سے ہم گروب آتے ہیں شکریہ شکریہ بہن